تو فائنلی گئے سے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اندور کی کرامتی درگا نارسا والی آپ لوگ کیسے جا سکتے ہو اوٹو وغیرہ کہاں سے ملیں گا اور کیا ٹکٹ پر کر کے بتاؤں گا سستر اچھا روم ہوتل وغیرہ کام ملے گا وہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ امام بارگاہ جو کہ یہاں کی تاجہ شریف ہے وہ ہندو رازہ آج بھی کیوں اٹھاتے ہیں ان کی کیا مانتہ ہے تو پوری جانکاری کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو میں اندور شہر میں ہوں اور اندور شہر کی یہ شہر کی سب سے پرانی جامعہ مزی تھے جی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے یہاں کا کیا ہسٹری ہے یہاں کا تھوڑا سکتا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وغیرہ میں ہوں آپ کا دوزمیشٹر خان یوٹیوبر تو فائنلی میں پہنچ چکا ہوں اندور شہر میں اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اندور شہر میں اگر آپ آ رہے ہو اور نہر سوالی کی بارگاہ خزران جوہر وہ چینے ہیں едور��고 station ہے اور یہاں پہ اندور میں ہر جگہ س اگرار شہر اسے ہوتی ہیں کیونک ہی ہے آپ لوگ مینے گا آپ کو درگاہ کے پاس کیا difficulty شہر سے پھدا دائیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو کھانے مائے آنے جارہ کی بہر دیちان آن چلوش salon ہے یہ ایک امل کہتے ہیں کیا ایک ہوں کے آئی ذو domin nue جو کہ آپ لوگ یہاں پر آ سکتے ہو چاہے جمیر سے ہو چاہے جللی سے چاہے ممبئی سے چاہے سے بھی ان دور بڑا شہر ہے ایم پی کا آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور ایک چی دکھا دوں یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں یہاں کی پرانی ٹوین ہے اور پہلے کچھ اس طریقے کی ٹوینگ تلا کرتی تھی تو ویسا رکھا ہوا ہے اچھا کافی خوبصد یہاں پر بنا کر رکھا ہوا ہے سکتے ہیں اندور شہر ہے اور کافی خوبصد ساتھ سترہ شہر ہے یہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اوٹو والے بھائی مل گئے ہمارے اچھا بھی ہے یہاں پر آس پاس میں روم مگرہ مل جائیں گے کیا تو جیسا کہ یہاں سے کوئی اوٹو کر کے جاتا ہے آس پاس میں روم لینے کے لئے تو کتا روپے چارج لگے گا تو اندار اوٹو کرنے کی ساتھی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئی بیٹھ کے جائے گا یہاں سے اترنے کے بعد تو اچھا ٹچالی صرف ہے ٹھیک ہے بہت بچ ہے نام کیا ہوگا آپ کا ٹھیک ہے بہت بچ ہے یہاں پر کافی خوبصورت موال ہے اور ابھی چل رہے ہم یہاں پر سستو اچھا روم ہوتل کا پر ملتا ہے ریلوی سٹیشن کے پاس میں ہی تو آپ آپ کو یہاں پر ہوتل روم بغیرہ دکھاتے ہیں اندور شہر میں پوچھ چکو یہاں پر کافی ساری ہوتل بغیرہ ہیں تو آپ یہاں پر بھی آکے روم لے سکتے ہو یہ کونسا ایریا ہمارے بھائی جان بتائیں گے کونسا ایریا یہ یہ یہاں پر روم کتے روپے میں مل جاتے ہیں اندہ جان مل جائیں گے آپ کو پانچھوں میں بھی آیار میں بھی کندھا خومے بھی مطلب جیسا روم ویسا پیسہ ٹھیک ہے اور باقی یہاں پر مسلم مسلم ایریا مسلم ہوتل ہوگا رانی پورا میں کھانے پینے کی ہوتل اور اور روم مگرہ وہی ملے گے بہت شہر میں آپ کو کافی ساری ہوتلے ہیں آپ آ کر کے یہاں پر روم مگرہ لے سکتے ہو اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے پتہ کرنے کے لئے کہ جہاں پہ آپ نون ویج وغیرہ کھانا وغیرہ ملتا جہاں پہ اور روم مگرہ پیسہ ملتا ہے وہ دکھا دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بس وغیرہ جو سلی پر رات کو آتی ہیں وہ جہاتر یہاں پہ رکتے ہیں کیا نام ہے بسسٹن کا ساری بس وغیرہ یہاں رکھتی ہے اور یہی پہ پاس میں آپ کو روم مگرہ ہم لوگ رانیپورہ میں آگا ہے یہاں پر بھی کافی ساری ہوتلیں وغیرہ ہیں ابھی آپ کے لئے پتہ کرتے ہیں کہ کون سا سستہ اچھا ہوتل ہے تو گائز آپ لوگوں کو بتا دوں اگر آپ لوگ نون ویج کھانا چاہتے ہو اور یہاں پہ لوج وغیرہ میں سستے میں رکھنا چاہتے ہو تین سو دو سو روپے میں تو آپ یہاں پہ شہرنگ بیڈ ملتے ہیں شہرنگ بیڈ ملتے ہیں آپ یہاں پہ رانیپورہ میں آ کر کے لے سکتے ہو اور رکھ سکتے ہو آپ چلتے ہیں راج وغیرہ کی طرف تو فانلی ہم لوگ راج وغیرہ پہنچ چکے ہیں اور یہ بہت زیادہ فیموس ہے اندور کا سب سے زیادہ ٹوریس یہاں پہ گھومنے آتے ہیں اور اس کے پیچھے ہی امام بارگاہ بنا ہے وہاں جا کے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا پورا ویڈیو الگ سے بنا رکھا مینشٹرہ کھان لائبی شٹائل پہ کنوں نے اس کو تعمیر کرا تھا تو راج وغیرہ کے جشٹ پیچھے ہی بازو میں ہی یہ دیکھئے ہیں راج وغیرہ کے جشٹ بازو میں ہی امام بارگا بنا ہوا ہے اب یہاں پر چلتے ہیں تاج شریف جو رکھے ہوئے ہیں اوہ کام چلے تاج شریف بننے کیا لگتا ہے تو چلی اندر چلتے ہیں جانکاری دیتے ہیں تھوڑا بہت پیچھے یہاں پر امام بارگا بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت امام بارگا ہے یہاں پر بھی آئیں آپ تاج شریف پہ زرد کرتے ہو جا سکتے ہیں یہاں پہ تاج شریف کے کام چلے گئے ہیں یہاں پہ پھول ہیں آپ پھول بھی لے کر کے یہاں پہ پیس کر سکتے ہیں آپ زرد کر سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں امام بارگا ہے کافی خوبصورت تو آتی سکتوں میں راج وغیرہ کے بازو میں امام بارگا آ چکا ہوں جی ہمارے ساتھ میں بھائی جانے اسلام علیکم جی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے یہاں کا کیا ہیٹری ہے یہاں کا تھوڑا سکتے ہیں آہ تو ہمارا بھائی جاننا چلے گا تو ابھی یہ تاج یہ آپ بنا رہے ہیں تو یہ مطلب محرم میں ہی اور کب کب تاج شریف یہاں سے ہوتا ہے یہ محرم ہی ابھی یہ کام چلی جاتا ہے رجب کے مہنے کے کام چلی ہوتا ہے تو محرم تک کام چلے گا یہاں پھر سرکائی جائے بنجے کمٹی دے جائے گا جی ہمیں آگی کمیٹی ہے نگے رکورہ اے جان سکتے ہیں اور سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں بہت بہت شکریہ تو یہ سرکاری تاجے ایسا نکلتا ہے بہت بہت شکریہ تو دیکھیں یہاں پر پرانے تاجے کی تصویر لگے ہیں یہ دیکھیں یہ دوہزار بیس کا فٹو ہے تاجے شہیف کا اور یہاں پر دیکھیں دوہزار انیس اور اور بہت پرانے پرانے یہاں پر تصویر لگے ہیں یہ دیکھیں اٹھارہ سو بیس کے ٹائم کی تاجے شہیف کی بھوٹو دیکھیں راجوارہ کے سامنے سے تاجے شہیف نکلتا ہوا سرکاری تاجے آج سے نہیں کافی سمیسے یہاں سے نکلتا ہوا آرہا ہے ماشاءاللہ اور یہاں پر یہ تاجے شہیف کی بہت زیادہ مانتہ ہے سرکاری تاجے کے اب یہاں پر پوری تاجے کا کام چل رہا ہے انشاءاللہ یہ بن کے جب تیار ہو جاگا تو میں محرم کی ٹائم میں انشاءاللہ ہوں گا تو آپ کو بتاؤں گا یہ پورے جانکاری یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ کتنے پرانے ٹائم سے یہاں پر تاجے شہیف نکلتے ہو آ رہا ہے دیکھیں جب اندر شہر جگی بستی والا ایریا تھا تک یہاں پر تاجے اس کا خود سر نکالا جاتا تھا دیکھیں اور ایک چیز آپ سے اور جاننا چاہیں گے کہ یہ جو تاجے شہیف کیتا بڑا میں نے ہوا دیکھنا خورتوں میں تو بہت بڑا تھا لیا بایا بے yapıyor و دی بودی جو ایسے تاجے شہیف کی تاجے شہیف کی تیرا پیوکتا جی یہ ایک سب تاجے شہیف کی تاجے شہیف کی محرم کیتے ہو مہرم کیتے ہو رہا ہے اچھا تو کتنا پرانا ہوگا بہت پرانا معاملہ ہے مطلب ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ تو آپ دیکھ سکتو میں اندور شہر میں ہوں اور اندور شہر کی یہ شہر کی سب سے پرانی جامعہ مزید ہے تو اب ہم یہاں پر جائیں گے یہاں کے بارے میں تھوڑا آپ کو جانکاری دیں گے اور یہاں پر کون کون سے درگاہ موجود ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں کا وضو کھانا ہے کافے خوبصورت بناوا ہے ماشاءاللہ اور یہاں بیچ میں ایک درگاہ شریف بھی ہے اور یہ بہت پرانی شہر کی قدیم ہی مزید ہے آپ یہاں پر آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں اسے جامعہ مجید کہتے ہیں جامعہ مجید کہتے ہیں بہت پرانی بہت تھی قدیم ہی مزید ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ درگاہ شریف بھی ہے ابھی پوچھیں گے ہم کسی سے جانکار سے یہاں پر یہ درگاہ شریف ہے تین مزارت یہاں پر موجود ہیں آپ یہاں پر بھی آ کے زیرت کرتے ہوئے اور نواز پڑھ کے مزید میں جا سکتے ہیں تو ہمارے بھائی کی دکان پر آ چکے ہیں جہاں پر ہمارے بھائی جانے ملے جی السلام علیکم جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر بہت پرانی قدیمی شہر کی بڑی جام مزید ہے تو اگر کوئی ٹوریسٹ ہے یہاں پر جو آ رہا ہے تو نواز پڑھ نے کہاں پر کیسے آ سکتا ہے یہ جو ایریا ہے یہ ٹورمنڈی بڑھوالی چھوکو کلاتا ہے جی اور لگبک یہ راجبالے سے پانسو سے چھسسو میٹر لگبک کی دوری پر جی جس کے راجبالے کی بیک سائٹ تھے اندر جی اور قریب قریب اندور کی شہر جام مزید ہے جی اور ساڑھے تین سو سال لگبک پرانی ساڑھے تین سو سال پرانی مزید ہے ماشاءاللہ جی اور یہاں پہ میں دیکھا اندر درگا بھی ہے تین جو یہاں کی جو سوران امام تھے ان کی درگا ہے اپنا ابھی بیارخہ مفتی ابھی بیارخہ ان سے پہلے جو مفتی ریزوان ریزوان فاروقی صاحب تھے جی مفتی صاحب ایک ان کی ہے اور ایک اور کوئی بزرگ ہیں یہاں پر اللہ کے والی آرام فرما رہے ہیں ان کی درگا ہے ان کا ارس بھی ہوتا ہوگا کام ارس ہوتا ہے اللہ کے والی کی بارگا کی اشترنت اشترنت جان نہیں ہے میں جو کہ باگی ہاں ارس ہوتے ہیں یعنی مفتی صاحب کے ہوں تھے ایک بھرون کارو کی صاحب کے اور مفتی ابھی بھی جائیں ٹھیک ہے بہت بہت شکر آپ کا نام کیا ہوگا محمد نبیت ٹھیک ہے بہت بہت شکر آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کے پرانے شہر کے بارے میں بس یہ یہ ہماری زیادہ مضی سے سب سے پرانے شہر اور یہاں پہ جو کوئی خاص کر کے مسلم جسے جا سکتا ہے کہاں کا جا سکتا ہے جو سب سے بڑے چیت رہے ہیں وہ خجرانہ ہے اندور کا مسلم آبادی کے حساب سے بہت اچھی جگہ ہے وہ لوگیشن تو بسا ہوا ہے ابھی ورز بھی چالوں ہے وہاں کا پھر سیکنڈ نمبر کے اندر اپنا چندر نگر کا بیٹ آتا ہے جہاں مسلم آبادی ایسی پوپولیشن ہے آزاب نگر ہے قومبے بجار ہے رسالہ ہے وڑوالی چوکی ہے اور آپ کا گرین پارک ہے گا مانک پاک ہے اور بہت سارے چیتر ہیں مسلم جہاں پر مسلمانوں کے ایکسریت بہت زیادہ ہے تو وہاں پر جا کے وہ گھوم سکتے ہیں یا پھر درگاہوں میں جا کے زیادت کر سکتے ہیں جیادت کر سکتے ہیں اور پکنک سپاٹ کی اچھے ہیں بے شک اور راجواڑے میں کیا بولتے ہیں وہ بھی امام بارگاہ بھی ہے راجواڑے بیک سائٹ کے اندر وہاں پر امام بارگا ہے مطلب وہاں پہ بھی ضرورت کرنے کے لئے جا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا نام کیا ہوگا تو ہم لوگ جا رہے تھے مسجد کی طرف تو یہ دیکھیں کافی پرانی ہمیں دیوال دکھ رہی ہے تو یہ کونسی پرانی دیوال ہے آپ دیکھ سکتے ہو سامنے کافی خوبصت پیاری مسجد ہے آپ نواز پڑھتے ہو جا سکتے ہو یہاں پہ یہ دیوال ہے آپ یہ دیوال کائی کی بنی ہوئی مجھے تو کمنٹ کر کے آپ بتانا مجھے پتا نہیں ہے تو دیکھیں آپ کو پرانا شہر ان دور ہم لوگ دکھا رہے ہیں یہ سامنے اللہ کا گھر ہے مسجد ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہر ایک شہر ہے ہر ایک درگا شریف میں جاتا ہوں آپ لوگوں کے لئے انفرمیشن جانکاری پہنچاتا ہوں زرد کرواتا ہوں تو بس یہ کہوں گا چینل پر نیا تو سسکرائب کرنا ویڈیو کو زیادہ شیئر کرتا ہے تاکہ اور بھی لوگوں تک انفرمیشن پہنچیں تو دیکھیں کتنی خوبصت پیاری مسجد ہے کہ درگا شریف ہے وہ تو مجھے پتا نہیں پر آپ مجھے کمنٹ کر کے یہاں پر آپ کو راستے میں درگا شریف ہے جہاں پہ آپ زرد کرتے ہو جاسکتے ہیں درگا شریف کی مسجد ہے آپ کمنٹ کر کے بتا دینا ہم لوگ پانیلی پہنچ چکے ہیں کہاں پہنچ گئی ہم لوگ پلاسیا پلاسیا تو بھائی یہ اندور کا پلاسیا ایریہ یہ بہت زیادہ فیمس ایریہ یہ ہے نا بھائی یہ بہت زیادہ فیمس ایریہ پلاسیا دیکھیں یہاں پر دیر میں اللہ کے والی کی درگا شریف بھی ہے مسجد بھی ہے سامنے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصت پیارہ مجھے یہ دیکھیں جاستے میں آپ کو انگا کی والی کے بارکہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہاں پر آپ دیارت کرتے ہوئے بھی جان دیکھیں شبان اللہ دیکھیں کتنے خوبصت پیاری درگا شریف ہے اور یہ سامنے دیکھیں مسجد بھی ہے یہ دیکھیں پلاسیا کی مسجد ہے نا تو آپ دیکھ سکتے ہوں ہم لوگ نارسہ والی کے مارگاہ دارے تھے راستے میں کتنی خوبصت پیاری مسجد ہے خزرانہ والی جو ہمیں چوک پہ یاگر سکتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھیں کتنی خوبصت پیاری مسجد ہے اور ابھی ہم لوگ نارسہ والی کے درگا پہ جا رہے ہیں کہ سر کیا مول ہوگا پر آپ لوگوں کو بتائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنی خوبصرت یہاں پر گیٹ کو بنائے گیا ہے اور اس گیٹ کے اوپر قرآن کا اکس بنائے گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصت گیٹ ہے یہ اور یہ دیکھیں خزرانہ میں موجود ہے یہ اور یہ دیکھیں یہ یہاں کی بہت ہی خوبصت پیاری مسجد ہے اور مدرسہ بھی ہے اور بازو میں ہی نارسہ والی بارگاہ درگا شریپ یہ دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصت یہاں کا گیٹ ہے درگا کا اور یہاں پر بہت بڑے بہت بڑا یہاں پر عرض منائے جاتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں یہاں پر جارین آتے ہیں زہرت کرنے کے لئے اور بہت بڑی خزرانہ کے اندر بہت بڑی اور کرامہ تی درگاوں میں سے ایک ہے یہاں کے پوری ہسٹری پورا ویڈیو میں نے بنا کے یوٹیوب پر ڈال چکا ہوں تو جا کر کے دیکھیں گا مشٹرہ خان اجمیر پر اور یہ دیکھیں یہاں پہ نار سوالی کی بارگاہ پر کتنا خوبصت پیاری سجاوٹ ہزبار کی طرح ہزبار بھی ہوئی ہے اور ما شاء اللہ میں نے یہاں کی پوری ہسٹری پورا بتایا آپ لوگوں کی باوجہ نام کون تھے کہاں سے آئے تھے باوجہ کیا کرامت ہے اور شیر کا واقعہ نار سوالی کی بارگاہ پہ سیر کس طریقے سے آتا تھا زہرت کرنے کے لئے خدمت کرتا تھا وہ پورا واقعہ میں نے پورا ویڈیو بنا کے ڈالا ہوا ہے ہاتھ کو لٹا لٹکا دیا تھا بھاوزان نے پوری کرامت ان کی بتائیے میں نے تو بس یہ کہوں گا چینل پر نہ ہے تو سسکرائب کرنا ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا اور میں دعا کرتا ہوں کہ بھاوزان آپ کو اپنی داربار پر جلدی سلدی بلائیں